آپ دیکھ رہے ہیں اس جم نیوز میں ہوں ریاض انساری اس وقت میں مہاراستہ کے اتیازی شہر اورنگاباد سے بات کر رہا ہوں اور آج میں وغبورٹ کاریلے میں موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ مرزا بیک ایک سماجی کاری کرتا ہے جو ہمیشہ وقف کی لڑائی لڑتی رہتے ہیں کوئی نگا مدد بھی چرچہ میں آتی ہیں چرچہ میں رہتے ہیں آج ایک پر فیر انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کچھ شکایت ہے کچھ بات کرنا ہے چلیئے ان کی زبانی جاننا چاہتے وہ شکایت کیا ہے اور وہ کہنے کا چاہتے ہیں سر ہمارے چینل میں آپ کا سواگیت ہے خیر وقت میں کیا کہیں گے آج آج کا وشیہ ایسا ہے کہ جو اپنے مانڈکی کی جمین کی بہت دین سے لڑائی چل رہی ہے پہلے دو ٹائم یفار ہو چکے اس میں لیکن تیسل دار نے جب ساتھ بارے کا آدیش دی ہے تو ٹلاتی صاحب نے پھر کھچے پھر کھچنے کے بعد جو ہے جو ہے تو کوٹ کا ٹیٹس کو دکھا کے پھر کیانسل کیے اب پھر کیانسل کیے تو بہت بڑی چیری میری ہوئی آپرا تپری لیندین بہت بڑا ہوا تب پھر کیانسل ہوا اچھا جس ٹائم تیسل دار صاحب نے آدیش دیئے ان کو کوٹ کا پورا میٹر سمجھا ہے ہم نے کہ ہائی کوٹ کا ٹیٹس کو اس کے لیے ہے یہ چیچ کے لیے ہے پورا پڑ کے آدیش دیئے انہوں نے لیکن جس ٹائم آدیش کیانسل کر رہے ہو تو پولے ٹریمنال کوٹ کا آپ کا ٹیٹس کو ہے ٹریمنال کوٹ کا ٹیٹس کو کلیر کرنے کے بعد جو ہے تو پھر منڈا آدیگاری نے پھر کھچنے سے منع کر دیا اس کے بعد جو ہے تو تیسل دار صاحب منلوڑ صاحب سے ملے ہم اور منلوڑ صاحب کو یہ بتائے کہ آپ کے پاس ویدی سلاگار ہے کلیٹر آفیس میں آپ ان سے سلہ لے لو کہ کوٹ کے میٹرک کچھ بچا نہیں ہے کوٹ میں جو ٹیٹس کو تھا ہے کوٹ کا وہ ڈی آئی ڈی ہو گیا ڈی آئی ڈی ہو گیا ڈی آئی ڈی ہوگنے کے بعد میں مصول کو کدھر بھی پارٹی نہیں بنائے لیکن اس میں جو ہے چھت سٹھ بٹے ایک چھت سٹھ بٹے دو چھت سٹھ بٹے تین یہ زمین کو آپ بھی بہت اچھی تری کے سے جانتے ہیں اس کا پورا آتی کرمہ اپنے لوگ نے کھاڑے وکبوڑنے اور اپنے پرششیڑ کو پرششک ملکے لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بھشت منڈل آدھیکاری ویشونات ناغرڈ ورود کاجی یہ بہت بھشت آدھیکاری ہے اس کا لیندین کی بگر کوئی کام نہیں چلتا اور یہ منڈل آدھیکاری نے جو ہے بہت بڑی اپرات اپری کیا چہرہ میری کیا اور اس میں جو ہے تو اس نے جو ہے تائسلدار ساپ کو بھی منیج کر لیا منڈلور ساپ کو تو اس کے لیے یہ لوگ جو ہے تو چار سال سے جی آر فاؤلو نہیں کر رہے دو آزار ونیس کے تائسلدار کا آدھیکار تھا اس آدھیکار میں جو ہے تو انہوں نے پھیر سائی ڈھنگ سے کھیچے نہیں اور دو آزار ونیس سے آج تک جو ہے تو مالکی رکھانا کھالی ہے اور آج جو ہے تو ویشونات ناغرڈے منڈل آدھیکاری اور مونلوڑ ساپ ان کا جو ہے تو بھوم آپیا کو مانڈکی میں پورا پورا سپورٹ ہے اور پھر سے جو ہے تو وہاں پہ بھوم آپیا لوگوں نے کنٹرکشن چالو کیے اب کنٹرکشن چالو کرنے کے بعد جو ہے تو اس میں سیدھے سیدھے جو ہے تو ویشونات ناغرڈے منڈل آدھیکاری ورود کاجی اور مونلوڑ ساپ یہ اس میں دوشی ہے کیونکہ یہ سامنے والے کو سپورٹ کر رہے جو بھی آتی کرمانگ بڑھ رہا ہے تو آتی کرمانگ بڑھنے کے لیے جو ہے تو تائسلدار ساپ دوشی ہے اور یہی نئی مانڈکی میں انامی جمین میں کئی جگہ پہ تو ندی میں کنٹرکشن چالو ہے تو یہ تائسلدار کے دیکھریک میں آتا ہے اور دوسری بات جو ہے تو ان کو ہم نے پیسا دیوی میں دیا آدیش سیو ساپ نے پیسا دیوی کے جمین میں پھیر کرو پلسی کے جمین میں آدیش دیا پھیر کرو لیکن مسئلہ کیا ہے پلسی کا بھی ٹلاٹی جو ہے تو جو چھیری میری کر کے خاموش بیٹا ہے آج اس کو ایک سال ہو گیا تقریبا تو پلسی کا بھی پھیر نہیں ہے اور دوسری بات پیسا دیوی کا پھیر نہیں ہے بہت بڑے آدمی کے پزیشن میں جمین ہے پیسا دیوی کی تو یہ لوگ کیا ہے سب جس کے پزیشن میں جمینیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں مسئل سے جو ہے تو ہم کو وگ بڑ کو کوئی سپورٹ نہیں ہے ابھی پلسی کا پھیر ایک سال سے پرلمبیت رکھے انہوں نے اب پلسی ہو گیا مانڈکی ہو گیا پیسا دیوی ہو گیا اس میں سیوو ساپ نے ان کو پندرہ آجار روپے ڈنڈ کا لیٹر نکالے اور سیوہ پستک میں نوند کریں گے لیکن ان کو وہ وارننگ سے بھی کچھ فرق نہیں گر رہا تو اب سیوو ساپ کو یہ بولنا ہے کہ تیسلدار مانڈڑا عدیگاری کو کب آروپی بناتے اس کے لیے جو ہے تو ابھی سیوو ساپ سے کل ملاقات ہو جائے گی یا آج لیٹر دیں گے ہم کیونکہ منڈڑا عدیگاری جو پڑھا لکھا آدمی تیسلدار پڑھا لکھا آدمی اور اتنے سب اوچے درجے پہ یہ لوگ ہونے کے باوجود ان کو اگر کوٹ کا ٹیٹس سمجھتا نہیں ہے ان کے پاس میں ویدی سلاگار پیشل ہے لیکن یہ ویدی سلاگار سے سلاہ لیتے نہیں ان کو دس ٹیم اپن نے کوٹ سے سب کچھ باتیں کلیر کر کے دی اور ان کے حلگر جی کے وجہ سے جو بھی کنٹرکشن ہو رہا ہے وہاں پہ جو بھی بھوم آپیا لوگ آتی کرمنگ کر رہے تو سیوہ صاحب سے گجاریش ہے کہ اس میں تیسلدار اور منڈڑا عدیگاری کو گرہی دھرے جائے کیونکہ دوشی یہی لوگ ہے دوسریہ اسی بات ہے کہ سیوہ صاحب نے کل بہت کوپریٹ کیے چھکڑڑھانا پولیس ٹیشن جھاکیا آئی مانڈ کی کہ جو ہے تو پاچ پچاس لوگوں پہ یفار ہونے والی ہے لیکن وہاں پہ صاحب نہیں تھے وہاں کاؤپی سرکی کھالی چکر ہوئی تو وہ یفار کا بھی انتظار ہے انشاءاللہ بہت جلدی دو چار دن میں آپ کو پتا چلے گا کہ یفار ہو گئے دوسری بات ہے محصول کے آدیگاری جو بھشت ہے ابھی انہوں نے کیا کرے دعوال وادی میں جو ہے 20 اکر جمین کھالسہ کرے ڈوبلیگیٹ انو سی لے کے جبکہ ان کو وکبورڈ نے کوئی انو سی نہیں دیا اسماعیل شاہ درگا کی ہے تو اس میں بھی 15 لوگ کو نوٹیس نکلا ہے آروپی کا اس میں بھی جلہ آدیگاری آروپی ہے اور ایک بات آئی سی مانڈکی میں 180 اکر جو آساب کھا کی ہے جو کی بائی پاس پہ 40 اکر ہے اس میں پہلے جلہ آدیگاری تیسیل دار منڈڑ آدیگاری تلاتی یہ لوگ کو آروپی کا نوٹیس نکل کی ایک سال ہو گیا یہ لوگ اگر آروپی بنتے تو آج کے جو ہے یہ ورود کاجی کے منڈڑ آدیگاری ایشوانات ناغرڈے اور تیسیل دار تو ان کی ہمت نہیں بڑھتی جیسا ابھی جالنا ہے جالنا کے آروپی بن جاتے جو کی 20 چار کڑھوڑ روپے اکر سے تم نے جمین بھیج دیے داول وڈی سیلگاؤ کے آگے جالنا روڈ پہ ہے ویٹت جمین ہے ابھی ڈبلیگیٹ انہوں سے لگا کے وہاں پہ تیسیل دار آدیگاری انہوں نے جو ہے تو رشتی کیا اگر یہ لوگ پہ کاروائی ہو جاتی تو یہ لوگ کی امت نہیں بڑھتی جیسے ابھی پونہ میں کاروائی ہوئی بھی ایک آدیگاری جیل میں جا کے آئے تو آیسا یہ لوگ کو کیا ہے 15,000 ڈنڈ کا وارننگ کا فرق نہیں گر رہا تیسیل دار منڈال آدیگاری کو تو یہاں کے جو 3-4 پھیر پرلمبیت رکھے انہوں نے اور آس پاس کی جتنی بھی یفار ہے سب موڑ پہ آئی بھی ہے ہنگولی سے لے کے جاننا ہنگولی کا یفار کا نوٹیس نکلا چھے مہینے ہوگے مانڈکی کا نکلا تم کو بولتا ہمیں بہت سارے آسے گاؤ کا نکلا اس کے بعد بھیونڈی کا چودہ نمبر سروے کا چالو ہے بیلڈر باتاتا ہے کہ میں پندرہ نمبر میں اور چودہ نمبر کی جو ہے تو آسیسمنٹ بنا کے دیتا ہے تو یہ سب مسئلے ہیں تو یہ تحصیل دار لوگ کے وجہ سے جو ہے تو ہم کو بہت ساری تکلیب ہے دوسری بات آئی سی ہے مانڈر ٹھیکی کہ ہم کو نئی ہے جب سے سرکار چینج ہوئی یہ لوگ کے خلاب ہم کو جانا تو کہا جانا جو ایک راستہ بچے ہوئا تھا ہم کو سندے صاحب آئے انہوں نے تب انہ بھو مہمانڈڑ نیوکت کرے لیکن اس کے بعد جو ہے ہم کو نیوکت نہیں ہے آج تک تو وہ کارو بار جو ہے تو نیچے کے لوگ کے بھروسے چل رہا ہے تو اب ہم کو تائسل دار منڈڑا دیگری یہ لوگ کے خلاب جانے گا تو ہم کہا جا سکتے وہی ایک راستہ ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو یہ جو ہے تو آئیوکت نہیں ہونے کے وجہ سے یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں ابھی جو ہے ہماری یہاں کی جمین دیکھو سلوڑ روڑ پہ خد میں رسول کی وہ خالصہ ہو گئی مین روڑ پہ جگے ہے ساؤنگی کو وہ خالصہ ہو گئی ابھی یہ بائی پاس کے مانڈ کی بائی پاس کے زمین پہ لوگوں کی نظر ہے اس میں سات بار آج تک نہیں بن رہا اس میں جو ہے تو پہلے ہی جو ہے تو اوبجلہ آدھے گاری تائسل دار یہ لوگ آروپی کا نوٹیس نکلا ہے لیکن کیا کٹ کے نام ہے ان کا وہ کدھر ناسک کو ایڈیوٹی کو ان کو نوٹیس تعمل نہیں ہو رہا تو یہ لوگ آگر آروپی بن جاتے جیسا بیڑ آشٹی میں آروپی بنے تائسل دار وغیرے لوگا یہ لوگ آگر آروپی بنتے تو کئی نہ گئی انامی جمین بچیں گی ساؤں آج جا کے دیکھو وائجاپور میں مین آئیوے پہ جمین ہے دڑال سے ٹپریا بہت رہا اس میں اوٹلا بس رہا ابھی خد میں رسول کی جو جمین ہے پاچ پچھا سکر یہ جمین خالصہ ہو رہی اس میں آروپی کب بن رہے لوگا تو ہماری جو ہے تو یفار جو ہے تو کئی نہ کئی لیٹ ہونے کے وجے سے لوگ جو ہے آم پبلک جو ہے تو فائدہ اٹھاری پہلے جو ہے تو آنیس صاحب کے پریڈ میں سولہ سترہ یفار دند دند ہو گئی لیکن ابھی جو ہے تو یہ لوگ جو ہے تو نوٹیس کو گمرا کر رہے سیوہ صاحب کا بھی کام اچھا ہے میں یہ نہیں بول رہا ہو کہ سیوہ صاحب یفار نہیں کر رہے انہوں نے بھی دو ڈائی آزار لوگوں کو نوٹیس نکالا ہے لیکن یفار میں کیا ہے پرلمبیت نوٹیس نکالنے کے بعد وقت آفیسر کا کام رہتا کہ پھریاد رشید کرے بنا کے اور جتنے وقت آفیسر ہے اس میں ایک دو وقت آفیسر کچھ پھریاد رشید کرتے آتی شاید آسیب صاحب ہے اور ایک دو آتک صاحب یہ ہے باقی ہوا کافیسر جو بمبی کا بھی ہے تو اس کو بھی پھریاد بناتے نہیں آتی تو یہ لوگ کو پھریاد بناتے نہیں آتی کیا ابھی کیا ہوتا کمپلسری سیوہ نہیں ہے ہم کو سیوہ کے اوپر بہت سارا بوجہ ہے منترہ لے کا یہ ہے حالانکہ سیوہ صاحب نے ہم کو کل چکل ٹانہ میں بہت سارا کوپریٹ کیے لیکن چکل ٹانہ پولی سٹیشن کے آدیگاری نہیں ہونے کے وجہ سے ہم لوگ کی اپار تھوڑی روک گئی تو اس کے لیے میں آلپسانکہ منتری سے بھی یہ گجارش کرتا ہو کہ آلپسانکہ آیوکت نہیں ہونے کے وجہ سے ہم پبلک جو ہے تو بار بار منتری کو مل نہیں سکتی کیونکہ ہم لوگ آیوکت جا کے آئے ہیں پہلے بھی تیسلدار کو نوٹیس آیا تھا وہاں پہ ہرنگ ہوا یہ جمین کے بارے میں تو میرا بولنا یہ ہے تیسلدار منڈڑا دیگاری مانڈکی کے جمین میں جو دشا بھول کر رہے ہیں تو ان کے دشا بھول کو کچھ نہ کچھ جو ہے تو سیوہ صاحب نے جیسا ان کو پندرہ آجار روپے ڈنڈ کا لیٹر نکالے ہیں تو ویسا ان کو ڈنڈ ہوئے اور سیوہ پسطک میں نوند ہوئے تو ایک آم آدمی کا کام اچھا چالو کریں گے اچھا کام کریں گے ابھی پلسی کا پھیر انہوں نے ایک سال سے پرلمبیت رکھا ہے ایک ٹلاتی جو ہے تو تیسلدار کو اُلٹی بات کر دیتا ہے تیچات کوٹ میٹر ہے جبکہ کوٹ میٹر نہیں ہونے کے باؤجود تو یہ جو مسل کے لوگ کا دشا بھول کرتے ہیں تو ان کے کئی نہ سرکار نے کان ٹوچنا چاہیے ان کے بہت سارے گلتیاں ہیں تو ان کے گلتیاں یہ ہے کہ ان کے اوپر یفار نہیں ہو رہی ابھی تو ہم دے رہے منڈل آدھیکاریاں اور تیسلدار کے خلاب یہاں پہ اپلیکیشن کی جو پندرہ آزار روپے ڈنڈ کا کیے ہیں تو وہ ڈنڈ ان کو ہونا چاہیے اور ان کی سیوہ پسطک میں نون ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں کی بھشت آدھیکاری کی پوشٹنگ کو ہی ہونا نہیں چاہیے یہی بات دہیواز سر ابھی آپ نے جو بھی بات کئی ہیں ماری چینل کے مادیم سے بہت زمیداری کے ساتھ یہ ہم بتانے والے ہیں تو جتنی باتیں آپ نے یہ آروپ جگہ ہے میں تو آرہی پی کوککو میں نے بھی دیکھا نہیں ہوں بے شکل کیا آپ کے پاس پورے پوراوے ہیں زمیداری کے ساتھ بتاؤ پوراوے میں پورے پوراوے کے ساتھ بولتا ہوں آپ کے مادیم سے بہت ٹائم آیا ہوں میں میڈیا پہ بگر پوراوے کی ایک بھی بات نہیں کرتا ہوں میں جہاں بھی اپرات اپری ہوئی میں جو بھی بھی بات کیا ہوں چودہ نمبر سروے میں آج آٹھ بیلڈنگ بن گئی وہاں پہ بگر پوراوے کا نہیں کیا وہاں پہ بھی میں نے وہاں پہ بھی جو ہے تو وہاں کے گونسی بڑی کمیشنر نے جو ہے تو بورڈ لگایا بیلڈنگ کے سامنے کے کسی نے خریدی وکری نہیں کرنا بورڈ لگانے کے باوجود بھی جو ہے تو بیلڈنگ دھڑال سے بنتے رہی اپنا وک آفیسر گیا نہیں وہاں پہ بومبے کا اور کچھ پنچے نامہ کیا نہیں اس کے باوجود جو ہے تو پھر جو ہے تو یہاں پہ جو ہیرنگ چالو ہے تو پھر بھیونڈی کے لوگ دشا بھول کرتے کہ ہم نے یہ سروے میں کام کیا لیکن ہم نے تو اس کا پوراوہ دیا نا کہ آپ نے چودہ میں خریدی وکری کیا جب وہاں پہ آپ آٹھ بیلڈنگ بنا لیے ہنگولی کی افار پرلمبی تھے ڈوبلی کےٹ انو سی پہ داول وادی کا جو ہے بیس اکر زمین وہ خالصہ ہو رہی ہے تو یہ بگر پوراوے کا تھوڑی بولیں گے ہم کو جیل میں نہیں بیجیں گے لوگا بگر پوراوے کا بولیں گے تو جیل میں تو ہمارے لیے بھی راستہ رہے گا ابھی جیسے پیسا دیوی کی زمین بتا رہا ہوں شانور میان درگا کی تو یہ کتنے دن سے پرلمبی تھے دو آزار پانچ میں جو ہے تو یہاں پہ کیس چلا تب سے فائل دبی بھی اس کی تو آپ جا کے اس کو لیٹر ایشو ہوا چھے مہینہ ہو گیا تو تلاتی منڈ عدی کاری کیا کر رہے چھے مہینہ ہو گیا لیٹر ایشو ہو گیا پندرہ آزار روپے ڈنڈ کا لیٹر سیو ساپ جب دے رہے تو سیو ساپ کے لیٹر کو کچھ نہیں سمجھ رہے تو ان کو تو پندرہ آزار روپے ڈنڈ کا لیٹر ہوا ہے پلسی میں بھی لیکن وہ ٹلاتی منوانی کر رہا ہے تو یہ لوگ میرے خلاب جا سکتے کوٹ میں میں ان کے خلاب ایک بھی بات آ کر گلت کیا تو سر یہ بات ہے ہمارے پاس اتنا بڑا وقبورڈ ہے بڑے بڑے اس میں لوگ زمیدار لجڑے ہوئے کیا وقب کو زمیدار سامنے آپ نے بات کرے وقب کے زمیداروں کو معلوم ہے سب سے بیٹر کام جو ہے تو ہمارے خاصدار ساپ کا چالو یہ فلال امتیاج جلیل ساپ کا وہ جو ہے تو وقب میں تھوڑی بھی اپرات اپری ماننے نہیں کرتے باقی جو بھی لوگ سے ہماری ملاقات ہوئی اب جو بھی میمبر ہے پورے مہاراش کے ان کے علاقے میں کتنے کام چل رہے بیلڈنگ کے دیکھ لو جمینوں پر تو باقی تو دس دس بیلڈنگ بن رہی نا ہمارے وقب منتری عبدالل سترار صاحب بھی جوڑت ہے بہت اچھا کام کر رہے ان سے کیا اپیل کریں گے سٹرانگ کام ہے ان کا اچھا لگا ان کی بات سن کے ہم کو ملاقات ہوئی نہیں شاید انشاءاللہ ملاقات ہوئے گی تو سب باتیں بتائیں گے اسا اس سے چل رہے کر کے سیوہ صاحب کا بھی کام اچھا ہے یہ بات نہیں بول رہا ہوں میں کہ سیوہ صاحب کا کام گلت ہے لیکن سیوہ صاحب جو نوٹیس دیے لوگ کو اور نوٹیس دینے کے بات میں جو ہیرنگ میں لوگ دیشا بھول کر رہے بلیک میل پلیئر کہ ہم نے یہاں نہیں یہاں کام کیے ہم نے تو اس کے پورے پورا ہوئے دی دیے کا کام ہوا کا نہیں جب جمین اتنی بڑی ڈبلیگیٹ انہوں سی لگا کہ کھالسہ ہوتی ہے تو کریں گے مانتری صاحب سے آپ ہی لین کو جلدی آروپی بناو نوٹیس نکلا ہے جالنا میں داول وادی میں پندرہ لوگ آروپی ہے اس میں بھی ابھی جو ہے تو مانڈکی کا یہ پار ہوئے گا ہر آل میں ہوئے گا دو دن جا کے آیا ہے وگ بوڑ لگا تر چکل ٹھانا کو کل بھی گیا پرسو بھی گیا سیوہ صاحب نے کوپریٹ کیے لیکن آدھگاری تھے نہیں وہاں پہ پولیس ٹیشن میں موجود تو ہو جائے گا یہ پار کام چالو ہے دڑال سے اور وہ کام کے جمعیداری جو ہے تو مانڈڑا دیگریہ اور تحصیل دار ہے جو کی مانڈکی کے عدی میں جتنا بھی آتی گرامانگ ہو رہا یہ لوگ روکتے نہیں اس کے جمعیدار سرہ سر وہ ہے یہی ہم کلیٹر صاحب سے بھی اپیل کریں گے اور بہت بڑا مورچہ رکیں گے درنے اندولن کریں گے مانڈکی میں جو ہے تو یہ بول کے دیشا بھول کرے جاری پبلک کی کہ بھائی آم کو آہیکوٹ نے پرمیشن دیا ہے کام کرو بول کے تو یہ بول کے جو ہے تو مسلمان لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور یہ سب بول کے جو جائے تو جمعید لوٹ رہے ہیں آپ کا شبنا مارو پر بول دیجے آپ مرزا محمود بھائی کوئی سنگٹ نہیں ستعلق ہے آپ کا پرامیر عبدالعمید سیوہ اس طرح سے مرزا صاحب نے مرزا بیق صاحب نے تمام باتیں کہی ہے اور میں بہت سپ سے کہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے اس کے پراوی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں بغر پراوی کے بات نہیں کرتا ہوں کیونکہ میرے پیو کارونی کاروے ہو جائیں گی اب میں زیادہ کیا کہوں کیونکہ ہم بھی کہیں ایک وغبوٹ کا ابھیان لے کی چلتے رہتے ہیں کہ وغبوٹ کی زمین کو نقصان نہ پہنچے سرکار کا نقصان نہ ہو وغبوٹ کا نقصان نہ ہو یہ مقصد سے بھی ہم ویڈیو بناتے رہتے ہیں اب ایسے حالات میں جو تمام مسلمانوں کے جو چھوٹے بڑے نیتہ ہیں جن کو ایک درد ستاتے رہتا ہے کہ وغبوٹ تباہ ہو رہا ہے وغبوٹ کی زمینہ تباہ ہو رہی ہے غریب مسلمانوں کو ملنا چاہیے جب اس طرح کے خبریں سامنے آتی ہیں تو آپ کا بھی کام بنتا ہے آپ کا بھی کام بنتا ہے حبودل ستتہ ساپ سے مگلہ جوے تو ملاقات کرو یہ آپ کی جوابداری بن جاتی ہیں اگر آپ جب قوم کی بات کرتے ہیں غریب مسلمانوں کی بات کرتے ہیں یتیم کی بات کرتے ہیں یہ آپ کی جوابداری بنتی ہے نہیں تو کیا ہے باشن کے اندر بول دیتے ہیں وغبوٹ تباہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے حالیٰ کہ سرکار نے آپ کو منا کے دیئے اس میں سرکار کی کوئی غلطی نہیں ہے سرکار کی کوئی غلطی یہ کرتے وہ کرتے آپ دیکھتے بڑے اتنے بڑے مقیمت شندے صاحب دس بار آرنگ بعد آگے ایک مثال جیسا آپ کو دھارن دیرہ میں تو وارک بوڑ کے جتے بھی ذمہ دار لوگ ہیں یہ ان کا بھی کام ہے کہ وہ وارک بوڑ کے زمینہ جاں خالی پڑی وہاں پر دورے کرنا کھڑے رہنا لوگوں سے ملنا یہ آپ کی جواب داری ہے یہ کر کے آپ کو وہاں بٹھائے یہ شو پیٹ اپ کو چھوڑی بٹھائے کہ وارک بوڑ بناب ہے باقی جب چل رہا بھائی اگر ایک پولیس ڈیپارٹمنٹ ہے گلت کام چڑھ رہا تو پولیس کی جواب داری بنتی ہے کہ وہاں پر جا کے ڈھاڑ مارنا کاروی کرنا جاز کرنا صحیح ہے غلط ہے تو یہ اس طرح پولیس پر کام کرتا ہے وارک بوڑ کی اتنے بھی ذمہ دار ہے وارک بوڑ کی میمبران ہے چاہے بمبائی میں رہت ہو کئی بھی رہتے ہو یہ آپ کی جواب داری بنتی ہے کہ چھوٹے موٹے ویڈیو پر شوشل میڈیا پر آ رہا ہے ان کو بلانا بات کرنا گاڑنے بیٹھ کے جانا کیونکہ آپ کو کورسی بھی بیٹھے بھی اس لیے اگر آپ کورسی بیٹھنے کے بعد بھی اگر اگر ایسی آروپ لگتے ہیں ایسی باتیاں منظرہ پی آتی ہے تو پھر سوال سے زائد سی بات ہے پھر تباہی تو مقدر ہے اور اس میں ہم کو سرکار کو بول کے یا کس کو برا بول کے فائدہ نہیں ہے جب ہاں ہمارے اندر خوش فارٹ ہے ہم خوش کہنے کے اندیشی کر رہے لاپروی کر رہے تو اب کیا کر سکتے ہیں اللہ ہی مالک ہے اب جان دو ہے جو ذمہ دار لوگ ہے اب اللہ ان کو دیکھنے والا ہے بہرحال ابھی وقت ہے کہ وفقی تحفظ کیلئے سرکار نے قاعدہ بنایا ہے وقبڑ بنایا ہے وقب منتری بھی ہے وقبڑ کی میمبران بھی ہے یہ آپ کا اقلائی کی فرض ہے آپ کا اقلائی کی فرض ہے کہ انسانیت کے ناتے غریب اتیم یا سرکی زمین بچانے کے لیے آپ تن مندھن سے آگے آئے اس کے اندر صرف ایک مفاد رکھو کہ اللہ ہم کو جنت دینے والا ہے اللہ ہم کو انصاب دینے والا ہے اللہ ہم کو نکہ دینے والا ہے یہ جذبن سے کام کرو تو انشاءاللہ سب کام صحیح ہو جائیں گا ونہا دنیا داری چلیں گی تو پھر کیا ہونے والا ہے کیا ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں دیکھتے رہیے آپ ادنمی چینل جائن جائے مہاراست موسیقی